تو وہ سپنے وہ پورا کر سکیں ساکا رہوں گے وہ پورا کر سکیں یہ اوسط پردان کرنا شاشن اور بیوستہ تاکہ میں پھر کوششن وہی لوٹ کے آ رہا ہوں سر کہ چنوٹی تو آپ کے سامنے یہ بھی ہوگی کہ جب آرکھن ایک بڑا مددہ ہے اور آدھی آبادی محلاؤں کی ایک وسیش طرح پر پراکمتہ دی جا رہی ہے تو یہ سے میں کوئی ایک مددہ پراروک تو تیار کرنا ہی ہوگا کہ کیسے پراکمتہ آپ کی کیا ہوگی بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس دیش میں لوگوں کو لگتا ہے کہ جب کوئی نئی یوجنہ یا نیا کام ہے اس کا پراروپ بنانا چاہیے میرا ماننا ہے کہ اس دیش میں ایک پراروپ بنا ہوا ہے اور وہ پراروپ ہر پرکار کی یوجنہ اور ہر پرکار کے کام کے لیے اگر اس کو ٹھیک سے پڑھیں تو وہ پراروپ ایسا ہے کہ اس پراروپ پر ہی سارا کام کھڑا ہو سکتا اور ہوتا ہے وہ پراروپ ہے سمیدان تھوڑا ہٹ کر سر سرکاری یوجنہوں میں مکہ منتری اور پردیس حدیق چھوپوری بھاجپا کہتی ہے کہ ہمارے کارکرتاؤں کی بھاگے داری ہوگی جو یوجنہوں کے جس کو ہتگرائی ہے اس کو بوٹ بینگ میں تبدیل کیا یہ مان کے چلا جائے گی اسی لائن پر ہی یہ روجگار کا ایک نیا ڈھاچہ تیار ہوگا کہ بھگوہ داری بھاجپا ہی یا اس کے جڑے ہوئے ہی لوگوں کو پراروپتہ ملے گی یا پھر ایک بہت الگ سوچ سکارتنک سوچ کے ساتھ بیوادوں سے دور ایک نئی لائن ہوگی ایک ادھان پیس کیا جائے گا بینہ سوچ سپارس اور بینہ نویدہ راویدن کے مانی مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جی کا جو کارکال اتنے ورشوں کا ہم سب نے دیکھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی یوجنہ جو مدوید شاشن کی ان کی سب سے بڑی فلیکشپ یوجنہ لادلی لکشمی ہو یا اس کے بعد آنی یوجنہ جو انہوں نے بنائی ان سب یوجنہوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسے بھاجپہ کرتا ہوں کہ بچیوں کو راللی لکشمی بنایا گیا یہ دیکھیں یہ ایک راجنیتک جملے ہیں جو بیپکشی اٹھاتے ہیں میں آ رہا ہوں بیپکش پہ آپ نے جو بات کہی یہ سرکار کوئی بھی ہو سرکار جب یوجنہ بناتی ہے تو سرکار کی یوجنہ کا لاب پرتیک جگتی کے لئے ہے پیزان منتری جی نے پہنے دن کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکات اب اس میں کوئی کہہ دے گی نہیں سب اسے بھاجپہ کرتا ہوں کوئی چھانٹ کر کے دیا جا رہا ہے یہ تو کہنے کی بات یہ بھرم آپ نے دور کر دیا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا اس کو بھی نجر رکھنا ہوگی کیونکہ سنگٹھن کا فوکس تو راکش بھئی بھرم بھی جو ہے وہ ویکتھی کی نظر کا دھوکہ ہے چلیے اپنا اپنا نجریہ ہے لیکن ایک میسن تو دوہزار تیئیس ہے آپ کو جب یہ جمعیداری سوپی گئی ہے کہیں تو راجنے تک ہٹ آپ پارٹی اور نیتر تصاد رہا ہوگا لگتا نہیں یہ جمعیداری بہت دیر سے سوپی گئی ہے جب لگ بھگ تین سال نکل گئے ہیں مجھے تو ایسا لگتا نہیں کہ میرے پاس اس سے پہلے جمعیداری نہیں تھی کوئی دوسرے جمعیداری آئیٹی کی نوائی آپ نے سنگٹھن میں نوائی آپ نے دوسرے چھت میں نوائی لیکن بات یہ جو بورڈ ہے جو کام کرے گا مجھے پہلے بھی جب میں ان اردکس نہیں بنا اس کے پہلے بورڈ تو چلتا وہ رجلٹ کیا کہتے ہیں پہلے دو سال میں کتنے لوگوں کو لاب ملا ابھی آنکڑے آپ کہیں گے تو آنکڑے ایک دم میرے پاس ابھی نہیں کیونکہ مجھے بھی جوائن کرنا ہے جوائن کروں گا لیکن کوشن ویکاس کے کیندر سب جگہ چل رہے ہیں یہ تو بات ہوئی آپ کو جو جمعہ داری پارٹی نے سوپی ہے لیکن بات آپ پارٹی اور سرکار کی کل لیتے ہیں بدل رہی ہے بی جے پی تو کس طرح سے آپ جیسے انبھوی نیتاؤں کو یہ ایڈجسمنٹ مانا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ اب نئے چہرے نئی پارٹی آ گئی ہے اور انبھو کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے جبکہ آپ کو جو جمعہ داری سوپی وہاں انبھو بہت معنی رکھتا ہے اب انبھو بھی پرانی پی ڈی کے نیتاؤں سے پارٹی دھیرے دھیرے دور ہو رہی ہے یہ وقت کا تکاجہ ہے یا باقی میں اب جروری ہے راکش بھیہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسا راجنیتک دل ہے جو دل میرا ایسا ماننا ہے کہ اس سمیں بھارت میں ایک ماتر ایسا راجنیتک دل ہے جو دل جب سے بنا ہے تب سے آج تک سب سے زیادہ پرگتشیل اور گتشیل دل ہے ڈائنیمک پولٹیکل پارٹی ہے جب ڈائنیمزم ہوگا جہاں پر گتشیلتہ ہوگی وہاں پریورتن ہوں گئی گتشیلتہ اگر نہیں ہوگی جڑتہ آگئی تو جڑتہ آنے والے راجنیتک دلوں کے کیا حال ہیں سب نے دیکھے کتنے راجنیتک دل بنے اور ختم ہوگئے یا ایک جگہ پہ سیمیت ہوگئے سب جڑتہ کے قارن وہ نہ تو اپنے وچار میں نہ اپنے کام میں گتشیلتہ نہیں لاتے تو ختم ہوتے ہیں کوئی بھی بیکتی ہو ایسے راجنیتک دل نہیں کوئی بھی سنگٹن اگر وہ گتشیل نہیں ہے تو وہ جڑتہ کا شکار ہوگا اور گتشیلتہ ہوگی پریورتن ہونا ہی ہے تو جڑتہ اوروز بن جاتی ہے بکاس مہار اور نئے چہروں کو سامنے لانے میں نئے چہرے کا پرشن نہیں ہے گتشیلتہ تو پریورتن کے لیے ہی ہوتی ہے اور پریورتن اگر نہیں کیا جیسے اپنے بات کہی آج ہم بیٹھے ہیں یہ دوہزار اکیس کا سماپن ہو رہا دوہزار بائیس ہے ٹھیک ہے تیسری سہترابدی شروع ہو گئی ہے اکیسری شتابدی کو آئے ہوئے اکیس ورش ہو گئے دوہزار میں جو پیدا ہوئے تھا اکیس ورش کا ہے وہ تین بار ووٹ دے چکا ہے ٹھیک اور ہمیں اب ان کے لیے کام کرنا ہے ملینیم جنریشن کے اس کو کہتے ہیں مجھے جو کام دیا گیا ہے جو ہمارے بورٹ کو جو کام دیا گیا ہے سرکار کو یہ کام آپ کس کے لیے کرنا ہے آنے والے سو ملینیم جنریشن کے لیے کرنا ہے تو ہم کیا پرانی سوچ کو رکھ کر کے اس کام کو کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے آپ ایک بات بتائیے ہم سب ہم دونوں جب جس ہمیں کالیج میں رہے ہوں گے جب نکلے تھے اور ہم جب نوکریہ دھون رہے تھے کیا ہم نے کرپٹو کرنسی شبد سنا تھا کیا ہم نے انٹرنیٹ شبد سنا تھا لیکن آج ہم اور آپ اسی پر کام کر رہے ہیں ہم ڈیجیٹل ڈیجیٹرائزیشن کے دنیا میں ہیں آج پروڈکشن انڈسٹری میجر ایمپلائر نہیں رہی ہے یہیں پر ایک سوال آجاتا ہے سر اس کورونا کال میں جب بہت کچھ بدلہ ہے اس کورونا کال کی چنوتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کے بیواغ میں کچھ اور بھی بڑے بدلاؤ یا نئے لائن اکتیار کرنے کی کوشش کی جائے گی دیکھئی یہ میں اس وشہ پر یہ اچانک سامنے آگیا ہے اس وشہ پر ابھی ایک دم سے کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ کیونکہ ورک فروم ہوم تہی طرح کہ نئے نئے سبد نئے نئے پرانالی سامنے آگئی ہے آپ نے ٹھیک ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر بار نئی چیزیں آتی ہیں چنوتیاں نئی آتی ہیں تو آپ کو تو پھر اگلے ایک کم سے کم ایک دسم کی چنوتیوں کو بدلتے ہوئی چنوتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوئے یہی سے میں نے بات شروعات کی تھی کہ ہم کو پہلے ملینیم جنریشن کو یا آنے والے یوہ کو اس شتابدی کے یوہ کو کیا چاہیے ہوگا پانچ سال دس سال پندرہ سال بعد اس کی آورشک پہ کیا ہے چلیے ہم یہی امیر رکھتے ہیں سیلن سرما جی سیلن سرما جی کو جو چنوتی دی گئی ہے اور انہیں سویکار کی ایک نئی رہے لگ رہی لیکن آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ ایک لمبا راجنیتک جیون براست میں آپ کو راجنیتی ملی لیکن چناوی راجنیت سے دور تو یہ ہنس کے بعد اس چمداری کے بعد چناوی راجنیت کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے یا ایک انتیم پاری ہے بدلتی بی جے پی میں جس میں آپ سنتوشت ہیں راجنیتی میں کبھی کوئی راستہ نہ تو کھلتا ہے نہ بند ہوتا ہے کہیں کوئی دروازہ نیا نہیں ہوتا سارے دروازے کھلے ہیں ساری کھڑگیاں کھلی راجنیت میں یوگتہ معنی رکھتی ہے یا قسمت بھی بہت کچھ بھاگے تو جیون کے ہر شتر میں معنی رکھتا ہے بھاگے کے ساتھ لیکن پراربد تو آپ اپنے کام کے دم پر یہاں پہنچے یا بھاگے کے بھروسے پراربد اور کرم ان دونوں کے ساتھ میں جب آپ اپنا کرم کرتے ہیں اور کرم اگر سکرم ہوگا تو آپ کا بھاگے سو بھاگے ہوگا تو پھر سرے بھاگے کو زیادہ جاتا ہے میں نے کہا نا کرم اگر سکرم ہوگا تو بھاگے سو بھاگے میں پریورتت ہوگا تو میں پھر وہی پوچھ رہا ہوں سا چناؤ لڑنے کا ارادہ سیلن سرما رکھتے ہیں پارٹی اگر اس لائق سمجھے گی آپ سکتے گی تو کیا ابھی تک پارٹی نے اس لائق نہیں سمجھا تھا جو جمعہ داری آپ کو دیر سے دی پارٹی نے مجھے سنگٹھن کے کاموں کے لیے سمجھا تھا مجھے سنگٹھن کے کام پارٹی نے ذمہ داری دی اس میں کسی پرکار کا مجھے کبھی کوئی آپ تو جانتے ہیں میرا کبھی کوئی سنتوش نہیں رہا سمجھے اب ہاں ہے سر چلچا میں لیکن اٹل آڈوانی کی بھاجپا اور موڈی شاہی کی بھاجپا میں کیا بڑا انتر محسوس کر رہے ہیں بھارٹی جنتا پارٹی دیکھئے جب اٹل جی 1980 میں ستھاپنا ہوئی تھی پارٹی کے اور آسٹر دیکھو رہے تھے میرا سوابھا گیا میں بہت چھوٹا تھا لیکن پیدا جی کے ساتھ وہاں گیا تھا عمر میری ماتر سولہ برشتی اٹل جی کا وہ میرے بھاشن سنا تھا چھیک ہے اٹل جی نے جو کہا تھا عرب ساغر بھارت کے اس پسچیمی تک پر عرب ساغر کے کنارے کھڑے ہو کر کہ میں کہتا ہوں کہ سورج اوگے گا اندھیرہ چھٹے گا سورج اوگے گا کمل کھلے گا ماننی موڈی جی جب ہم ڈال کلے کی پراشیر سے پندرہ اگرس پر سنتے ہیں تو ان کی بات نے بھی وہی بات بھی گلتی ہے اندھیرہ چھٹا ہے سورج نکلا ہے کمل کھلا ہے وہ کہاں پریورتن ہے پیوڑی بدلی آپ کہہ رہے ہیں پریورتن کتی سیدہ ہے لیکن سوراج وہی ہیں اٹل آڈوانی کا یوگ ہو یا موڈی سائے کا تو وہ کیا خوبی ہے یا صرف بھاگ کے بھروسے میں کہا تھا بھاگ کے ساتھ کرم ہے نا کرم ہوتا ہے تو سوراج وہی انگت کے پاؤں کی طرح پڑا بدلاؤ دوسرے راجیوں میں ہوں پارٹی کے اندر ہو راشتری نیت ست کے موقع پہ ہو جائے اس دیش میں جب بنگال میں کوئی ریکٹی بیس سال پندرہ سال تین ترم لگاتار مخیونتی رہتا ہے تو اس کی تاریخ کی بات کرتے ہیں کہ ایک اڑیسہ میں ایک ریکٹی لگاتار کسی پت پر رہتا ہے مانی نوین پٹنایک جی نمبر سمیہ سے مخیمنتری ہیں اور انہوں نے بہت اسپرسٹ کہا ہے کہ میرا راج اس کے علاوہ میرے کو کوئی آگے کی راجنیتی نہیں کرنی ان کو ایک اچھا پرادرش بھارٹی بات سیو راج کی جی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ مدی پردیش کا یہ سو بھاگ ہے اور مدی پردیش دیش کے لیے اتنا بڑا ادھارن کرتا ہے کہ ایک بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ایسا کارکرتہ کھڑا کیا کہ پندرہ ورش سولہ ورش ہونے کے بعد وہ آج راج جی کے مخیمنتری اور نہ صرف مخیمنتری بلکہ سفلتم مخیمنتریوں میں گینے جانے والے ریکھتی اور شیفراج جی کو پارٹی نے جب 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 جو کام دیا آپ پہلی بار وہ ویدھائک بنے تھے ویدھائک بن کر کے مجھے یاد ہے ویدھائک بننے کے بعد میں سرکار بن گئی تھی لیکن انہوں نے کیا تھا کہ پہلی بار کا ویدھائک ہوں میں منتری پر کی ذمہ داری نہیں لوں گا پھر اٹرنگی کی اتراندگاری بنتے ہیں ترنت ایک پہلے ہی چناؤ ویدھان صفحہ لڑنے کے بعد میں وہ ترم پورا نہیں ہو کر کے اور لوگ صفحہ کا پارٹی ان کو چناؤ لڑاتی آپ دیکھیں نا ان کے بارے میں نلنے پارٹی نے جو کیے اور انہوں نے یہ مانا جائے کہ ابھی تک بھاجپا اور جنسن کے کاریکال میں جو بھی مکھ منتری سامنے آئے ہیں ان سب میں بہتر اگر کوئی نام ہے تو وہ سیوراج ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک ڈیر دسک پورے کر رہا ہے یا کچھ اور بھی بہتر اور کم تر یہ تلنا راجنیتی میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر بیکتری کے کام کرنے کا اسطحان اس کی سرکمسٹانسز الگ ہوتے ہیں پریشتی ہیں الگ ہوتی ہیں اس لیے تلنا نہیں ہو سکتی میں نہیں مانتا کہ کسی کی تلنا کرنی چاہیے خاص کر پدوں پر بیٹھے لوگوں کی کیونکہ سب کی اپنی پریشتی ہیں الگ ہوں گی آپ کیسے تلنا کروں گے پہلے کے مکہ منتری تھے اور سامنے پر کام کرنے میں الگ پرکار کی پریشتی اس وقت کی پریشتیوں میں میں تو اس طرح سے آگے بڑھتا آج کیسے آپ تلنا نہیں کی جا سکتی لیکن ہاں مدی پردیش کے لیے نشط روپ سے یہ سو بھاگے کی بات ہے مانین شیفرہ سنگھ چوہانجی جیسا ایسا راجنیتہ ہمارا نترتب کر رہا ہے جو کی سماج کے سب سے کمجور اور گریب ورگ کے لیے کیا آوشک ہے دیکھیں مدی پردیش ایک لینڈ لک سٹیٹ ہے ہمارے پاس بندرگاہ نہیں ہمارے پاس آرے نہیں ہم بیچ میں یہ ہمیسا کہتے ہیں مدی پردیشتہوں کی وکاس کی ارثنیتی کی پھلال پھلال بات ان چہروں کی ہو رہی ہے کئی ادھیاکش بدلے ہیں اس دور میں تو ادھیاکش بدلتے رہے سبراج وہیں ڈٹی ہیں یہ جو بیچ کے پندرہ مہینے تھے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں بی جی بی ستہ میں نہیں تھی کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو سرکار نٹھارا میں نہیں بنا پائے آپ یہ آپ کو سیکھنے کو بہت مجبور کرتا ہے دوزار تیئس میں اگر آپ کو جانا ہے تو یہ ہم لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے پندرہ مہینے سرکار میں نہیں رہے اور اس کے بعد سرکار میں واپس آئے اور پھر دوبارہ سے سرکار چلا رہے ہیں تو سرکار میں آنے کی یا بنے رہنے کی جو جی جی وشاہ ہماری پارٹی کے اندر تھی یہ لوگوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہے یہ راجنیتک دل لیکن ساتھ میں جوترہ جتی بھی آئے ہیں جن کے خلاب چنوں لڑتے تھے ٹھیک ہے دیکھئے آپ اس چیز کو کیوں بولتے ہیں کہ راجنیتی میں کوئی ضروری نہیں ہے دوسرے دل میں کچھ اچھے لوگ ہو سکتے ان کے مند میں بھی یہ اکشہ ہوگی کہ یہاں نہیں کچھ ہو پا رہا یہ نہیں ٹھیک سے چلتا رہا ہے یہ سرکار چلنے لائک لوگ نہیں جہاں پر دیش کے لیے سمجھ کے لیے بی جے بھی بدل رہی ہے انموہین لوگ آپ کی ٹیم میں ہیں میں کہہ رہا بدل نہیں رہی ہے اگتی شیلتہ کے ساتھ پریورت نہیں تو ہوگا زیادہ چنوٹی زیادہ چنوٹی سرکار کے سامنے ہیں یا پھر سنگٹھن کے سامنے ہیں جو لوگ کے ساتھ برابر رہے گا زیادہ صدار کی گنجا اس کہاں محسوس کرتے ہیں سنگٹھن میں یا پھر سرکار میں صدار میں انتر پرکریہ ہے بہتر سامنے میں کہاں نہیں ہیں سب جگہ سامنے میں ستہ اور سنگٹھن میں جو ہونا چاہیے وہ ہے بلکل ستہ سنگٹھن جو باہر تھوڑی ہوتی ہے ستہ سنگٹھن کے پر جی سمرپت ہوتی ہے سمرپن ہوتا ہے بابزو جس کے لگتا نہیں ہے کہ مکہ منتری شیوراج کا ایک بڑا چہرہ ہے ایک بڑا اورہ بن چکا ہے جہاں سنگٹھن بہت تیچے چھوڑ جاتا ہے مانی شیوراج جی کو میں جتنا جانتا ہوں اور آپ بھی بہت پہلے سے جانتے ہیں مانی شیوراج جوہان جی کبھی بھی اس پرکار کے نیتا نہیں ہے نہ ان کے کام ایسے ہوتے ہیں نہ ان کی سوچ ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنگٹھن سے اوپر رکھتے ہیں ایک انتیم سوال اس وقت او بی سی آرکھن کا مددہ پچھڑا برگ جس نے تین مکہ منتری دیئے امہ بھارتی بابولال گوھر شیوراج وہ بی جے پی کے لیے دو ہزار تیس میں بڑے چنو تھی یا پھر جنجاتی آدھی با سی مجھے بتاؤ مانی امہ بھارتی جی مکہ منتری بنی دو ہزار تیز میں اس کے بعد مانی بابولال گوھر سب مکہ منتری بنے اس کا مانی شیوراج جوہان جی مکہ منتری بنے مانی شیوراج جوہان جی مکہ منتری بننے کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں مانی امہ بھارتی جی کہ اندری منتری اس کے پہلے پہلے سانسد لمبے سمیسے رہی مانی بابولال گوھر صاحب آٹھ نو بار ویڈان سوا کے رجلس پردیش کے ہمارے نیتا پتی مکہ منتری رہے کئی بار رہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی کارکرتا کہہ سکتا ہے کہ امہ جی کو یا گوھر صاحب کو شیفراج جی کو کسی ورگ وششکہ ہونے کے کارن سے پارٹی نے آگے بڑھایا دیکھیں آپ یہ تو پارٹی کہہ رہی نا سر کہ ہم نے تین تین مکہ منتری ہو بھی سی دیئے کیوں کہتے ہیں اب بھاجپا ساللی اچھا سوال ہے اب بھاجپا میں جب سوچی جاری ہوتی ہے تو اس کے آگے جاتی لکھی رہتی ہے لوگ پرشن پوچھتے ہیں تب بولتے ہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا بھیجیتی کارنے سے جب سوچی جاری ہوتی ہے پتہ لکھا رہی ہوں تو اس میں جاتی لکھنے لگی ہے بھیجیتی پتہ نہیں میرے تو ایسے کوئی سوچی دیکھیں نہیں میری جاتی تو کہیں دیکھیں نہیں مجھے لکھی ہوئی سوال سر آدیواسی بڑی چنوتی ہے یا پھر پچھرا بھارگ آپ پھر کہہ رہے ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ چنوتی برامان نیتا سے پوچھ رہا ہوں سر سبر تو مری دھر رہا ہوں کہتے ہیں نا سر برامان اور بنیا تو میری جیم میں ہیں مجھے برامان نیتا کہ ٹیک ہون دے رہا ہے آپ دے رہا میری پارٹی نہیں میری پارٹی نہیں انہیں نہیں کہا